سیریا میں آئی ایس آئی ایس کے آتنک وادیوں نے کھولا ہے ایک مارج بیورو یہ مارج بیورو آئی ایس آئی ایس کے لڑاکوں کو دلہن دلانے کے لیے کھولا کیا سیرین اوبزویٹری فور ہیومن رائٹس نام کی برٹش دنستہ کا دعویٰ ہے کہ آتنک وادیوں کی نہ کیول شادی کا انتظام کیا جا رہا ہے بلکہ ان کے لیے دو سبتہا کے ہنیمون پاکج کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے غور طلب ہے کہ وہ آتنک وادی ہیں جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو موت کے گھات اتار دیا ایک ریپورٹ سیریا کے الیپو شہر کے الباب علاقے میں بنی یہ امارت بہت خاص ہے اس امارت کے بھیتر جو ہو رہا ہے وہ بہت چوکانے والا ہے بہت امانوی ہے اور بہت زیادہ کرو موت کے پیاسے کھنکھار آتنکیوں کے لیے دولہن کی تلاش ہو رہی ہے قاتل ترندوں کے نکاح کے لیے لڑکیوں کا انتظام ہو رہا ہے ہزاروں کی جان لے چکے ہیوانوں کے لیے سیریا میں کھلا ہے مہریز بیورو بریٹین کی سنس تھا سیرین اوبزرویٹری فور ہیومن رائٹس کا فیس بک پر پڑا کھلا سا سیریا کے الیپو شہر کے الباب علاقے میں مہریز بیورو کی امارت بنی ہے غیر شادی شدہ لڑکیوں اور ودوہ عورتوں کو آتنکیوں کی بیغم بنانے کی تیاری چل رہی ہے آتنکیوں کے نکاح کے بعد ہنیمون کا بھی پیکس تیار کیا گیا ہے آئی ایس آئی ایس کے قبضے والے علاقوں میں دو ہفتے کا ہوگا ہنیمون دورہ سیریا کے رکھا سے عراق کے انبر پرانت کے بیچ ہنیمون کے لیے کئی ٹھکانے بنائے گئے ہیں آتنکیوں کو شادی کے بعد ساموہک روپ سے بس پر بٹھا کر ہنیمون کے لیے لے جایا جائے گا ہنیمون کے لیے جا رہی بسوں میں آئی ایس آئی ایس کے کالے جھنڈے لگے ہوں گے اور ان کے بھی تر جہادی گانے بجائے جائیں گے دنیا کے سامنے اب تک سب سے خوفناک اور بربادی بھری تصمیریں پیش کرنے والے آئی ایس آئی ایس کے لڑاکوں کے لیے شادی اور ہنیمون کیے یوجنا دل دہلانے والی ہے اس سے پہلے بھی آئی ایس آئی ایس نے مہلاؤں کے خلاف تمام بے حد آپتی جنک اور دھراونے آدیش جاری کیے ہیں پر آتنکیوں کی شادی اور ہنیمون کی یہ کوشش سب سے زیادہ دھراونی ہے تو پوری دنیا اس بات سے واقع ہے کہ عراق کے حالات روزانہ بچ سے بتر ہوتے جا رہے ہیں آئی ایس آئی ایس کے آتنکیوں نے مہلاؤں کے لیے ایک اور نیا اعلان کیا آئی ایس آئی ایس کے آتنکیوں نے مہلاؤں کو ہجاب پہن کر سخت ہدایت دی ہے اور آدیش کو نہیں ماننے پر جان سے ماننے کی دھمکی بھی مہلاؤں کو ملی ہے آئی ایس آئی ایس کے آتنکیوں کا بے شرمی مالا فرمان مہلاؤں کو پردے میں رہنے کی نصیحت میک اپ سے دور رہنے کی چھتاب ایراک میں بیٹے کس دنوں میں جو کچھ ہوا اس سے مانوطہ کی نیو ہل گئی ہے انسانیت شرم سار ہو گئی ہے انسانوں کو مہز مانس کا ٹکڑا سمجھنے والے آئی ایس آئی ایس کے آتنکیوں نے مہلاؤں کو ہجاب پہن کر گھر سے باہر نکلنے کی ہدایت دی ہے بڑی حیرانی ہوتی ہے اور شرم سے آنکھیں زمین میں دھس جاتی ہیں کہ جو آتنکی سریاں مہلاؤں کی عظمت لوٹتے ہیں ان کے جسم کے ساتھ گندہ کھیل کھیلتے ہیں وہ آتنکی بھلا پردے کی بات کیوں کر رہے ہیں یہ حرکت انہی آئی ایس آئی ایس کے آتنکیوں کی ہے جو مہلاؤں کو پردے میں رہنے کا سبق سکھا رہے ہیں ہجاب ہی نہیں مہلاؤں کو میک اپ سے بھی دور رہنے کا آدیش دیا گیا ہے آتنکی دھرم کے نام پر لوگوں کو برگلانے کا کھیل بھی کھیل رہے ہیں پہلے وہ سختی کرتے ہیں پھر دھرم کے نام پر اپنی منمانی کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر پھر بھی کام نہ بنا تو لوگوں کو خیرات میں موت باٹھتے ہیں نیوز ایکسپریس کے لیے بھی ریپورٹ ایراک کے آتنک وادی سنگٹن آئی ایس آئی ایس نے ایک اور فتوہ جاری کر کے یونائیٹڈ نیشنز کو چنتہ میں ڈال دیا دراصل آئی ایس آئی ایس کا یہ فتوہ لڑکیوں کے لیے مہلاؤں کے لیے اس فتوے میں کہا گیا کہ گیارہ سال سے چھالیس سال تک کی لڑکیاں مہلاؤں کا خط نہ کرانا ہوگا یہ فتوہ قریب ایراک کی قریب چالیس لاکھ بچیوں اور مہلاؤں کو پوری طرح سے پرباوت کر جائے گا اس سے پہلے بھی آئی ایس آئی ایس نے ایک فتوہ جاری کیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ ایراک میں رہنے والے گہر اسلامی لوگ یا تو اسلام دھرم کو قبول کر لیں یا پھر مرنے کو تیار ہو جائیں لیکن عورتوں کی خطنے کی فتوے پر دنیا بھر کے دیش فکر مند ہو اٹھے ہیں ایک ریپورٹ سنیوکت راشت مکھیالے کے سامنے لہراتے ہوئے دنیا کے دیشوں کے ان سارے جھنڈوں کو آتنکواد کے ناسور اب تک کی سب سے کھنکھار چنوٹی بھی سب سے کروڑ چنوٹی بھی ہے عورت ہونے کے ادھکار کو اور سب سے بربر حملہ بولا ہے مہلہ ادھکاروں پر پوری دنیا کی عورتیں آج سکتے میں ہیں ایک فتوہ جاری کیا ہے اسلامیک سٹیٹ آف اراک اینڈ سیریہ نام کے کوڑھ نے ایک فتوہ جاری کیا ہے آئی ایس آئی ایس نام کے زہریلے سامپ نے یہ پوری انسانیت کو ختم کر دینے کا فتوہ ہے یہ عورتوں کو جیتے جی مار ڈالنے کا فتوہ ہے یہ جنم دینے کے ادھکار کی ہتیا کا فتوہ ہے یہ ایراک کو بچوں سے ویران کر دینے کا فتوہ ہے آئی ایس آئی ایس کے شکنجے میں چھٹ پٹاتا ہوا ایراک اب آتنکواد کا سب سے ویبھت سب سے گھنیت ادھیائے دیکھ رہا ہے ایس آئی ایس کو اب روکنا ہی ہوگا نہیں تو وہ بچا ہوا بھی پرباد کر دے گا آئی ایس آئی ایس نے ایک نیا فتوہ جاری کیا ہے اس فتوے میں عورتوں کے ختمے کی بات کی گئی ہے ختمہ مطلب جننانگوں کو بینا کسی سواسٹ کارڑ کے چھوٹا کرنا آئی ایس آئی ایس نے کہا ہے گیارہ سال سے چھالیس سال کی سبھی عورتوں اور بچیوں کے ختمے کا فتوہ جاری کیا ہے اگر ایسا ہوا تو ایراک کی چھالیس لاکھ عورتوں اور بچیوں پر یہ سب سے بڑا ظلم ہوگا مہیلاؤں کے کوماری کی گارنٹی کے لیے جاری کیا گیا ہے یہ بربر فتوہ ایراک میں کہیں بھی عورتوں کے ساتھ ایسی کروڑتا نہیں ہوتی اس فتوے کے بارے میں سن کر دنیا کے سارے دیش سیہر اٹھے ہیں سن یکتراشت کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ آئی ایس آئی ایس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے کون لے ہی زب میں جائے کیونکہ اگر جلدی ہی کچھ نہیں کیا گیا تو ایراک کی چالیس لاکھ عورتوں کے ساتھ کروڑتا کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا جس کی چیخ دنیا کو سونے نہیں دے گی کیا آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کے ختمے سے کیا ہوتا ہے اتنا خون نکلتا ہے کہ کبھی بھی موت ہو سکتی ہے خطنے کے بعد انفیکشن سے بھی عورت کی جان جا سکتی ہے بچہ پیدا کرنے کی مہیلہ کی شمتہ کو ختم کر سکتا ہے خطنا گرب کے بعد اگر گرب ٹھہر جائے تو گرب کے بعد جچگی کے سمجھ بچے کی موت ہو سکتی ہے آئی ایس آئی ایس کو روکنے میں باقی دنیا نے ابھی تک ہاتھ کھڑے کر لکھے ہیں حالت یہ ہے کہ عراق کے دوسرے سب سے بڑے شہر موسول پر اس کا پونڈ قبضہ ہے اور وہاں اسلام کے نام پر بربر کرور اور ویبھتس نیموں کو تھوپا جا رہا ہے عراق میں سنیوکت راشت کے دوسری سب سے بڑی ادھکاری جیکلین بیٹکاک نے کہا ہے ہم اس صبح ہی عورتوں کی خطنے کی جانکاری ملی ہے عراق میں اس کی پرمپرا نہیں رہی ہے ہمارے پاس ٹھیک ٹھیک آنکڑا نہیں ہے لیکن اگر آئی ایس آئی ایس نے ایسا کیا تو الگ بھگ چالیس لاکھ لڑکیاں اور مہلائیں خطرے میں آ جائیں گی سنیوکت راشت نے کہا ہے کہ ہم اس کی جانچ کرا رہے ہیں کہ یہ کتنا سچ ہے لیکن اگر یہ سچ ہے تو اسے روکنا ہی ہوگا ہر حال میں روکنا ہوگا اور یہ ذمہ داری دنیا کے ہر دیش کو مل کر اٹھانی ہوگی کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ دنیا کی تمام عورتوں کے خلاف ایک ایسا پاپ ہوگا جس کے لیے پوری انسانیت ذمہ دار ہوگی اس ذمہ داری کو ٹالا نہیں جا سکتا نوز ایکسپریس کے لیے دلی سے بیورا رپورٹ